ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو ایک خوبصورت آئیلینڈ کی اسٹوری سنانے جا رہا ہوں جہاں ایک لڑکی کی روح بھٹک رہی ہوتی ہے اور وہ روح ہر اس مرد کو قتل کر دیتی ہے جو اس آئیلینڈ پر آتا ہے وہ لڑکی کی روح ایسا کیوں کر رہی ہے وہ آگے آپ کو اس اسٹوری میں پتا چلے گا مووی کا نام ہے ان انہائیویڈٹ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ینگ کپل ہیری اور بیت سے ہیری اور بیت ایک میرین بائیلوجی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ دونوں اپنی دس دن کی چھٹیوں کو اس آئیلینڈ پر گزارنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ماہگیر جیکسن سے رابطہ کرتے ہیں جو انہیں اس جزیرے پر چھوڑ آتا ہے وہ دونوں اپنے سب خوبصورت لمحوں کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں جب وہ دونوں سمندر کے کنارے سو رہی ہوتے ہیں تو اچانک ہیری جاگتا ہے اور ریت پر کسی کے پاؤں کے نشان دیکھتا ہے تو وہ بیت سے پوچھتا ہے تو بیت اسے کہتی ہے یہ میرے پاؤں کے نشان نہیں ہیں یہ تو ایک بچے کے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہیں ہیری کہتا ہے جب ہم سو رہے تھے جب کوئی یہاں سے گزرا ہے اور یہ نشان درختوں کی طرف جا رہے ہیں پھر وہ ان پاؤں کے نشانوں کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ نشان اچانک غائب ہو جاتے ہیں رات ہونے سے پہلے وہ ٹینٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں جب رات کو وہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہیری جاگ جاتا ہے کسی آواز سے پھر وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا دوسرے دن جب ہیری بیت کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے انڈر گارمنٹس کوئی چوری کر کے لے گیا ہے جو اس نے درخت پر لڑکائے تھے پھر وہ جنگل میں جاتے ہیں اسے ڈھوننے کے لیے مگر وہ نہیں ملتا پھر ہیری کہتا ہے شاید وہ ایک بندر ہوگا مگر بیت کہتی ہے اس جزیرے پر کوئی بندر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بچہ ہی ہوگا پھر وہ فشنگ کرنے جاتے ہیں تو بیت ہیری کو کہتی ہے وہیں رک جاؤ ہلنا مت پھر بیت ایک مچھلی کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے یہ ایک خطرناک مچھلی ہے جس کے جسم پر زہریلے کانٹے ہیں جو تمہیں کچھ گھنٹوں میں ہی مار سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سمندر سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ جنگل سے اچانک ایک آواز سنتے ہیں پھر وہ اندر جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں ایک پرانی جھوپڑی ملتی ہے جس کے اندر ایک پرانی ڈرائنگ بھی ہوتی ہے اور دیوار پر ساتھ گنتی کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ایک لاواریس قبر ملتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کارل جب وہ واپس اپنے ٹینڈ میں آتے ہیں اور جب وہ اپنے ریکارڈنگ دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کو سوتے ہوئے فلم آیا گیا ہے اس کے بعد بیت بہت درس ہی جاتی ہے اور واپس گھر لوٹنے کا ارادہ کرتی ہے کیونکہ بیت کہتی ہے مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی مجھے فلم آئے سوتے ہوئے تو ہیری کہتا ہے مجھے بھی یہ بات پسند نہیں یہ بس بچوں کی شرارت ہے اور کچھ نہیں پھر ہیری کہتا ہے میں تمہیں سیف کروں گا گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ پھر جنگل میں جاتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اس سے نہیں ڈڑتے تو وہ اچانک اس قبر پر جا پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ قبر بالکل تازہ ہوتی ہے جیسے ابھی کسی کو دفنائے گیا ہو وہ مائی گیروں کو ایک کشتی پر بندوقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ بیت کہتی ہے چلو واپس اپنے ٹینٹ پر یہ خطرناک ہو سکتے ہیں جب رات کو وہ دونوں لیٹے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خوفناک آواز آتی ہے جسے سن کر وہ باہر آ جاتے ہیں اور پھر ہیری بیت کو کہتا ہے تم یہاں ہی رکو میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے تو جب ہیری اس قبر تک پہنچتا ہے تو بیت بھی وہاں آ جاتی ہے کیونکہ وہ ڈر رہی ہوتی ہے اکیلے بعد میں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ قبر کو نئے سرے سے بنایا گیا ہے جسے اب سرخ مرجان سے سجائے گیا ہے جس میں لکڑی کا کراس قبر کے سر پر لگایا گیا ہے جس پر کورا لکھا ہوا ہے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں مگر بیت کہتی ہے ہم باہر ہی سوئیں گے کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ ہے کون اگلے دن بیت اور ہیری کو قریبی لائن سے لٹکے ہوئے سمندری ککڑی کے ٹکڑے نظر آتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مسئبت میں ہیں اور اب انہیں واپس جانے کے لیے فون کرنا چاہیے مگر بیت کو اپنا فون نہیں ملتا پھر وہ اپنا فون ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اسپیرو بلی میلیونز اور ایلیس ٹیرس سیورنس کے پاس آتے ہیں وہ دونوں پاگل یونانی ماہرگیر ہوتے ہیں اور انگلیش نہیں بول سکتے پھر ہیری اور بیت ان دونوں پہ فون چوری کرنے کا الزام لگاتے ہیں جس پر ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے مگر بیت جب ان کے گن دیکھتی ہے تو سمجھداری کا فیصلہ کرتی کرتے ہوئے ہیری کو کہتی ہے چلو واپس چلتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہیری اور بیت ہیری کہتا ہے کہ تم یہاں دیکھو میں ان کی بورٹ پر جا کر دیکھتا ہوں مگر جب ہیری ان کی بورٹ پر ہوتا ہے تو وہ ماہیگیر جزیرے پر ہی ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہیری اور بیت کو وہ ماہیگیر باندھ دیتے ہیں اور بیت کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں کہ اچانکہ ایک بھوت لڑکی نظر آتی ہے اور وہ ایک ماہیگیر کو زخمی بھی کر دیتی ہے پھر وہ ماہیگیر بھاگ جاتے ہیں پھر ہیری اور بیت نشان دیکھتی ہے جو جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر بیت اسی نشان کے پیچھے پیچھے اس چھوپڑی تک جا پہنچتی ہے اور بیت وہ پرانا جنرل پڑتی ہے جو چھوپڑی میں رہ گیا تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھوت ایک لڑکی ہے جس کا نام کارل تسیہ زالار ہے جو ایک دہائی میں نوجوان جزیرے کی لڑکی ہے جو انیس سو بیس میں ککڑیوں کی کٹائی کرتے ہوئے ایک کمپنی میں کام کرتی تھی ایک زہریلی اپتھر کی مچھلی پر چلتے ہوئے وہ زہر کا نشانہ بن گئی اور کمپنی کے ساتھ افراد نے اس کے ساتھ زیادتی کی جب سے اس کی موت ہوئی اس کی روح جزیرے پر بھٹھک رہی ہے اور جزیرے پر آنے والے تمام مردوں سے انتقام لیتی ہے بیت یہ ساری کہانی ہیری کو سناتی ہے اگر اسے اس بات پر یقین نہیں ہوتا اور کہتا ہے یہ صرف مندھڑک کہانی ہے اور تم کو بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے پھر بیت کہتی ہے اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہوتا تو میں بھی کورل کی طرح ہی کرتی پھر بیت کورل کی قبر کو وہ سیپیوں سے سجاتی ہے کیونکہ بیت کو کورل کی موت کا احساس ہوتا ہے رات کو جب ہیری اور بیت سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی لڑکی ہیری کے پاؤں کو سیلانہ شروع کر دیتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ بیت ہے پھر اچانک وہ جاگ جاتا ہے تو بیت اس کے سپاس ہی سو رہی ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے تو بیت بھی جاگ جاتی ہے پھر جب وہ ٹینڈ سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دو کبرے بنی ہوئی ہوتی ہیں اگلے دن وہ اس امید پر ایک آگ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی ریسکیو ٹیم انہیں ڈھونٹے ہوئے چلی آئے جب وہ لکڑیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہیری کو فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس جھونپڑی سے آ رہی ہوتی ہے وہ اس جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں فون بج رہا ہوتا ہے مگر اس میں کوئی نمبر نہیں ہوتا جب ہیری فون سنتا ہے تو اس میں اسی لڑکی کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں جس پر ہیری گھبرا جاتا ہے اور فون کو زمین پر پھینک دیتا ہے تو اچانک اس کے پیچھے سے وہ ہی لڑکی آتی ہے اور ہیری کو چاکو سے خطر کر دیتی ہے جس سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے بیت ہیری کو ڈھونڈتے ہوئے کول کی قبر پر آتی ہے تو وہ ہیری کی لاش کو دیکھتی ہے اور بہوش ہو جاتی ہے جب بیت جاگتی ہے تو وہ سمندر کے کنارے جاتی ہے جہاں اس نے لکڑیاں جمع کی اور آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہی لڑکی سمندر میں کھڑی ہوئی ہے تو بیت اسے آواز دیتی ہے اور اس کے پیچھے سمندر میں جاتی ہے اسی وقت بیت کو پاؤں میں وہی ایک زہریلی پتھر والی مچھلی کے کانٹے چپ جاتے ہیں پھر بیت تکلیف سے چلانا شروع کر دیتی ہے پھر بیت واپس کنارہ پر آ جاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں بیت کی بھی موت ہو جاتی ہے دیس دن بعد جب جیکسن واپس آتا ہے اس آئیلینڈ پر ہیری اور بیت کو واپس لینے کے لیے عادے کے مطابق تو وہاں وہ دو قبرے دیکھتا ہے ہیری اور بیت کی پھر جیکسن جھانیوں میں داخل ہوتے ہوئے اس جھوپڑی میں چاپ اجتا ہے اور اندر جا کر وہ جنرل پڑھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے پھر اچانک جیکسن بیت کو سامنے کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو بیت جیکسن کو بھی قتل کر دیتی ہے کیونکہ اب بیت بھی کورل کے ساتھ وہی کرم کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے جو کورل کافی سالوں سے کر رہی ہوتی ہے اور اب کورل کی قبر حقیلی نہیں ہوتی اب بیت کی قبر بھی کورل کے ساتھ ہی ہوتی ہے امید ہے آپ کو میری ایکسپلینیشن مسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تینک یو